بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا شوہر مجھے بہت مارتا تھا بہت عزیت دیتا اور میں ایک کمپنی میں کام کرتی تھی اور میرا شوہر گھر میں بیٹھا نشے کرتا رہتا میری کمپنی کا باس کا بیٹا مجھ پر عاشق ہو گیا اس کو میں نے سب بات بتائی اور پھر وہ مجھے بھگا کر لے گیا رات کو جب وہ میرے کمرے میں آیا تو میرے آسان خطا ہوگے کیونکہ وہ تو میرا میرا تعلق ایک متوسط گھر آنے سے تھا میری ماں نہیں تھی اور میرا باپ اس کے مرنے کے بعد میرے تایا اور تائی نے زبردستی میری شادی کروا دی میرا شوہر ایک نشہی انسان تھا جو سارا دل نشہ کر کے گھر میں پڑا رہتا اور مجھ پر ہاتھ اٹھانے سے بھی گریز نہیں کرتا تھا اس کو پتا تھا کہ میرے پیچھے کوئی نہیں ہے لیکن اچھے وقتوں میں میرے باپ نے مجھے تعلیم دلوا دی تھی اس لیے جب زندگی حد سے زیادہ تنگ ہونا شروع ہوئی تو میں نے ایک کمپنی میں نوکری کرنا شروع کر دی اتنی زیادہ تعلیم تو نہیں تھی لیکن میں کمپنی کے باس کی پی اے بن گئی تھی اس کی وجہ سے مجھے وقت بے وقت جانا پڑتا اور باس کے ساتھ میٹنگ کے لیے مختلف شہروں تک میں بھی جانا پڑتا میرا شہر اس بات سے شدید ناراض ہوا کرتا تھا کہ تم وقت بے وقت کیوں جاتی ہو اور جو بھی مجھے تنخواہ ملتی وہ مجھ سے لے لیتا اور نشے میں اڑا دیتا شروع کے پانچ چھ ماہ میں نے یہ سمجھا کہ شاید زندگی اس طرح آسان ہو جائے گی میں نوکری کروں گی تو گھر کے حالات بہتر ہو جائیں گے لیکن جب میری ساری تنخواہ بھی نشے میں وہ اڑانے لگا تو میں نے کچھ پیسے الگ کرنا شروع کر دی جو میں اسے بالکل نہیں بتاتی تھی لیکن وہ میرے بیک سے خود ہی پیسے نکال لیا کرتا تھا اور جس دن اسے نشا نہیں ملتا تھا اس دن مجھے وہ بہت برے طریقے سے مارتا تھا اس کی مار سے پچنے کے لیے میں خود ہی اسے نشے کے پیسے دے دیتی وہ چپ چاپ نشا کر کے ایک کونے میں پڑا رہتا اس لئے میں کوشش کر کے زیادہ پیسے کمانے لگی تھی تاکہ اس کو نشا ملتا رہے اور وہ چپ چاپ ایک کونے میں پڑا رہے وہ نشا کر کے فالتو چیز کی طرح گھر میں پڑا رہتا تھا اور میں سارا دن کام کرتی میں خوبصورت تھی جوان تھی میری بھی کچھ خواہشات تھی ایک دفعہ باس بیمار ہو گیا اور اس کی بیماری نے میری سندگی پلٹ کر رکھ دی کیونکہ باس کی بیماری کے بعد اس کی جگہ ان کے بیٹے نے آفیس آنا شروع کر دیا تھا وہ میرا ہم عمر تھا اس لئے میں بہت جلد اس سے بے تکلوف ہو گئی اور وہ خود بھی اسی قسم کی طبیعت کا مالک تھا باس تو تھوڑے بزرگ تھے اس لئے میں ان سے بات کرتے ہوئے جھجک جاتی تھی لیکن نئے باس سے بات کرتے ہوئے مجھے بالکل بھی کوئی جھجک نہیں ہوتی تھی میں ان کی پرسنل سیکیٹری تھی اس لئے ان کے ساتھ جاتی ہر وقت ان کے ساتھ رہنے کی وجہ سے ہم دونوں ایک دوسرے کے بہت ہی قریبی دوست بن گئے تھے اور اب تو میں اپنے گھر کے حالات بھی اسے بتاتی میں نے اسے کچھ نہیں چھپایا تھا اور اس کو اپنے سارے حالات بتا دیئے تھے اب اکثر ہی میں مجھے پیسے دے دیتا تاکہ میں اپنے شہر کو نشاہ لے کر دے سکوں شہر کو نشاہ دے کر اپنے باس کے ساتھ میں گھومنے پھرنے نکل جائے کرتی تھی اکثر ہم لوگ ہوتلنگ بھی کرتے تھے لیکن ہماری دوستی ایک حد کے اندر رہی تھی اور تقریباً تین ماہ بعد دوبارہ سے باس نے آفیس سنبھال لیا لیکن یہ تین ماہ میری زندگی کی خوبصورت تریند ماں تھے جن میں باس کا بیٹا ہر لمحہ میرے ساتھ ہوا کرتا تھا اب باس کے آفیس دوبارہ جائن کرنے کے بعد بھی ہمارا رابطہ ختم نہیں ہوا اور ہم ایک دوسرے سے رابطے میں رہتے میں باس سے ہافت لیو لے کر ان کے بیٹے کے ساتھ چلی جائے کرتی تھی باس بھی منع نہیں کرتے تھے زندگی ایک نئے دور میں داخل ہو رہی تھی میں اکثر سوچتی تھی کہ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا ہے میری ہی شادی ایسے شخص سے کیوں ہوئی ہے جو نشہ کرتا ہے جو بیوی کو مارتا ہے میری شادی ایسے شخص سے بھی تو ہو سکتی تھی جیسے کہ باس کا بیٹا ہے اگر مجھ میں کوئی کم ہی ہوتی تو میری طرف وہ دوستی کا ہاتھ نہ بڑھاتا یہ میری زندگی میں آنے والا پہلا مرد تھا جسے میں کسی طور محبت کر ہی نہیں سکتی تھی اس لئے میری زندگی میں محبت والا خانہ خالی تھا جس میں آہستہ آہستہ باس کے بیٹے نے ایک ادم جمانہ شروع کر دیئے اور ہماری دوستی حد سے نکل کر محبت میں داخل ہو گئی جب مجھ پر باس کے بیٹے کی محبت آشکار ہوئی تو میں نے اس کی دوستی سے ہاتھ کھینچ لیا میں نہیں چاہتی تھی کہ اس تک میری محبت کی بات پہنچے اور وہ اس چیز کا مزاگ اڑائے کیونکہ میرے دل میں یہ ڈر تھا کہ اگر اسے میری محبت کے بارے میں پتہ چل گیا تو شاید مجھ سے دوستی ختم کر دیں مجھے یہ صورتحال میرے لئے بہت عجیب تھی شاید اسے بھی میرے رویے کے بارے میں پتہ چل گیا تھا اس لئے اس نے مجھ سے پوچھ لیا کہ میں اسے کھچی کیوں رہتی ہوں میں نے بہت کوشش کی کہ میں اس کو اصل بات نہ بتاؤں لیکن اس کے اظہار محبت نے مجھے بھی مجبور کر دیا اور میں نے بھی اس کو بتا دیا کہ میں بھی اس سے محبت کرنے لگی ہوں اب ہمارے تعلق نے ایک نیا رخ اختیار کر لیا تھا اور اس دو دن میں میرے شاہر کی وہی روٹین تھی وہ اپنی مرضی سے کھانا کھاتا نشہ کر کے پڑا رہتا اب تو میں بھی اس شادی سے تنگ آ گئی تھی اس لئے اس کو خود ہی نشے کی زیادہ مقدار دے دیتی تاکہ وہ چپ چاپ پڑا رہے کیونکہ وہ ہوش میں نہیں ہوتا تھا اس لئے اس کا ماننا پیٹنا گالیاں دینا کم ہو گیا لیکن وہ جیسے ہی ہوش میں آتا مجھے پھر سے ماننا پیٹنا سٹارٹ کر دیتا یوں لگتا تھا جیسے اسے میرے بارے میں معلوم ہو گیا ہے اور اکثر ہی میرے باس کے بیٹے کا نام لے کر مجھے گالیاں دیتا لیکن میں اس چیز کی زیادہ پرواہ نہیں کرتی تھی کیونکہ اب میں جلد اس جلد اس پاگل انسان سے جان چھڑوانا چاہتی تھی اور نہ ہی مجھے مزید انتظار ہو رہا تھا اسی لئے ایک دن میں نے اپنے باس کے بیٹے جس کا نام فرکان تھا اسے کہا کہ وہ اب کوئی اس طرح کا حل کرے تاکہ میری جان چھوٹ جائے اس نے مجھے یقین دلایا کہ بہت جلد اس انسان سے میری جان چھوٹ جائے گی مجھے کیا معلوم تھا کہ میں جس کو قید خانہ سمجھ رہی ہوں وہی میرا سائبان ہے اور جس کو سائبان سمجھ رہی ہوں وہ صرف ایک ساراب ہے ایک دن میرا فرکان کا کینڈل لائٹ ڈینر کا پروگرام بن گیا میں رات کو گھر آئی اور جلدی جلدی تیار ہو رہی تھی اس دن میں اپنے شاہر کے لئے نشہ لانا بھول گئی اس لئے وہ مجھے گالیاں بکرا تھا میں نے سوچا کہ بولتا ہے تو بولتا رہے میں گھر سے نکل جاؤں گی اور واپسی پر اس کے لئے نشہ لے آؤں گی تو اسے کچھ بھی یاد نہیں رہے گا مجھے تیار ہوتے دیکھ کر اس کو نا جانے کیا ہوا اور اس نے مجھے مارنا شروع کر دیا ہم دونوں ہی جاہلوں کی طرح چلا رہے تھے وہ مجھے مار رہا تھا اور میں اس کو گالیاں دے رہی تھی فرکان مجھے لینے کے لئے آ گیا اور گھر کے اندر سے شور سن کر وہ اندر آیا اور جب اس نے دیکھا کہ میرا شاہر مجھے مار رہا ہے تو اس نے میرے شاہر کو زور سے تھکا دے دیا جس کی وجہ سے وہ دور جا کر گرا میرے شاہر نے فرکان کو دیکھ کر اس کو گالیاں دینا شروع کر دی اور ان دونوں میں ہاتھا پائی شروع ہو گئی میں ان میں بیچ بچاؤ کرمانے کی کوشش کر رہی تھی اسی دوران میرا شاہر گرا اور اس کے سر میں میز کا کونہ لگا جس سے اس کا خون نکلنا شروع ہو گیا فرکان نے فوراں میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے کہا کہ میرے ساتھ چلو میں اپنے شاہر کو اسی حالت میں مرنے کیلئے چھوڑ کر فرکان کے ساتھ چل پڑی ہم نے نکلتے نکلتے ہی گھر کی دو کچھ چار چیزیں جو قیمتی تھی وہ اٹھا لی کیونکہ باقی سب کچھ تو میرے شاہر نے بیچ کر اپنا نشاہ پورا کر لیا تھا اس وقت تو میں فرکان کے ساتھ آ گئی لیکن اس کے بعد مجھے اپنے فیصلے پر پچتاوا ہونے لگا کہ مجھے ایسے نہیں آنا چاہئے تھا میں کس کے ساتھ رہوں گی فرکان نے مجھے یقین دلائے کہ وہ میرے لیے الگ گھر لے گا اس وقت اس نے مجھے دوست کے فلیٹ میں چھوڑا اور اس کا دوست شاید کہیں باہر تھا اس لیے وہ فلیٹ خالی تھا اور دو دن سے میں اس فلیٹ میں موجود تھی اور مجھے اب سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کہا جاؤں کیونکہ میں شاہر کو مرنے کے لیے چھوڑ آئی تھی لیکن وہ مرا ہے یا نہیں اس کے بارے میں بھی مجھے کچھ معلوم نہیں تھا آج دو دن ہو گئے تھے فرکان نے بھی پلٹ کر خبر نہیں لی تھی میں نے اس کو خود پون کیا تو اس نے بتایا کہ وہ میرے طرف آ رہا ہے میں نے سوچا کہ جب وہ آئے گا تو اس سے بات کر کے اپنے شاہر کے بارے میں معلوم کروں گی لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ میرے ساتھ آگے کیا ہونے والا ہے جب مجھے بیل کی آواز آئی تو میں نے جا کر دروازہ کھولا تو دروازے پہ فرکان موجود تھا میں خوشی سے اس کے گھلے لگ گئی اور یہ دیکھنا ہی بھول گئی کہ وہ اکیلا نہیں تھا جب وہ اندر داخل ہوا تو اس کے ساتھ اندر داخل ہونے والی شخصیت کو دیکھ کر میں چوم گئی میں نے اس سے پوچھا کہ یہ کون ہے تو اس نے اشارہ کر کے مجھے کہا چھپ ہو جاؤ وہ خاتون فرکان کے پیچھے چلتی ہوئی ٹی وی لانچ میں آ کر بیٹھ گئی اس کی صورت کو دیکھ کر مجھے عجیب سا احساس ہو رہا تھا لیکن میں اس کو کوئی نام نہیں دے پا رہی تھی وہ ان سے عمر میں کافی پڑی تھی اور بہت زیادہ تیار ہو کر آئی تھی جیسے کسی فنکشن میں جا رہی ہو اور یہی چیز مجھے عجیب لگ رہی تھی وہ مجھے بڑی عجیب نظروں سے دیکھ رہی تھی میں نے سوالیاں نظروں سے فرکان کی طرف دیکھا آخر فرکان نے مجھے کہا کہ تم سوچ رہی ہوگی یہ کون ہے تو میں تمہیں بتا دیتا ہوں تم آج سے ان کے ساتھ رہوگی کیونکہ جس دوست کے فلیٹ میں تم رہی ہو وہ آج شام کو واپس آ رہا ہے اور اب تم گھر بھی واپس نہیں جا سکتی کیونکہ تمہارا شہر زندہ بچ گیا ہے اور اس نے پولس میں تمہارے نام کی کمپلین کروا دی ہے یہ میری جاننے والی ایک خاتون ہے اور تمہاری طرح بے سہارا خاتین کے لیے انہوں نے ایک ادارہ بنایا ہے ان کے ساتھ رہو جلد ہی تم سے میں شادی کر لوں گا لیکن تم سے شادی کرنے کے لیے مجھے تمہارے شہر کا کوئی بندوبست کرنا پڑے گا مجھے تو فرکان کی بات پر آنکھیں بند کر کے یقین تھا اس لیے میں اس خاتون کے ساتھ چلی گئی اور فرکان اپنی الگ گھڑی میں چلا گیا اس سارے عرصے میں اس خاتون نے ایک لفظ نہیں بولا تھا اور یہ بات مجھے بہت عجیب لگی تھی خاتون کے پاس بڑی اچھی گاڑی تھی اور اس کو ڈرائیور چلا رہا تھا جس سے مجھے فرکان کی بات پر یقین ہو گیا کہ وہ کسی انجیو کی مالکن ہے لیکن میرے دل میں ایک عجیب سا ڈر بھی تھا کہ نہ جانے یہ خاتون کس فطرت کی ہوگی کیونکہ ابھی تک انہوں نے مجھ سے کوئی بات ہی نہیں کی تھی گاڑی ایک بہت ہی آلی شان گھر کے آگے رکی اس گھر کو دیکھ کر کہیں سے بھی نہیں لگ رہا تھا کہ وہ ایک انجیو ہے وہاں گاڑی رکنے کے بعد اس خاتون نے پہلی دفعہ اپنی زبان کھولی اور کہا کہ میرے ساتھ آؤ ان کی آواز بہت خوبصورت تھی جس سے مجھے کچھ حوصلہ ہوا جب میں اندر گئی تو مجھے وہاں ایک دو لڑکیاں نظر آئیں ان میں سے ایک لڑکی کو آواز دے کر اس خاتون نے کہا کہ ایک نئی آنے والی لڑکی کو کمرے میں چھوڑاؤ تاکہ اس کو آرام کرنا ہو وہ لڑکی مجھے لے کر اپنی کمرے میں چلی گئی میں نے اس اس کا نام پوچھا تو اس نے بڑی خوش اخلاقی سے اپنا تعرف کروا دیا کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ یہ بے سہارا خواتین کے لیے ایک انجیو ہے اس لئے میں نے اسے یہ نہیں پوچھا کہ وہ یہاں کیوں ہیں اور کب سے ہے کیونکہ اس طرح کی بات پہلی ہی ملاقات میں پوچھنا زیب نہیں دیتا اس لئے جب وہ کمرے میں چھوڑ کر مجھے گئی تو میں پھر سکون ہو کر سو گئی اس لئے دو دنوں سے میرے ذہن میں جو بوجھ تھا کہ پتہ نہیں میرا شوہر مرنا گیا ہو وہ بہت کم ہو گیا تھا اور اس کے بعد اب میں ایک محفوظ ہاتھوں میں تھی یہ بات بھی میرے لئے بہت اتمنان کا باعث تھی مجھے سوئے ہوئے نہ جانے کتنا وقت گزر گیا تھا کہ ایک عجیب سی آواز سے میری آنکھ کھلی مجھے یوں لگا جیسے کہیں کوئی گانا گا رہا ہو لیکن یہ کوئی حیرت کی بات نہیں تھی کیونکہ یہاں ساری کی ساری لڑکیاں تھی تو شاید کوئی گانے کا شوق پورا کر رہی ہوگی مجھے خود سے اٹھ کر اسے دیکھ کر میرے قدموں دلے سے زمین نکل گئی میں فوراں اٹھیے دروازے سے باہر نکلنے کی کوشش کی تو اس شخص نے آگے بڑھ کر میرا ہاتھ تھام لیا میں نے اس کو سور سے تھکا دیا اور اٹھ کر باہر بھاگ گئی لیکن باہر کے منظر نے میری قدموں کو ایسے منجمت کر دیا جیسے زمین نے میرے قدم جھگڑ لیا ہوں باہر بہت سی لڑکیاں مختلف زرک پرک لباس پہن کر ادھر ادھر گھوم رہی تھی کچھ پاؤں میں گھنگرو بان کر ناچ رہی تھی اور ایک دو لڑکیاں گانے گا رہی تھی ایک کمرے میں بہت سے مرد بیٹھے تھے یہ سب کچھ دیکھ کر ایک لمحے میں مجھے سمجھ آگیا کہ یہ کوئی انجیو نہیں بلکہ کوٹھا ہے اور فرکان صاحب نے مجھے دھوکا دیا ہے یا اس خاتون نے فرکان کو دھوکا دیا ہے میں جلدی سے کمرے میں بھاگی فون اڑھا کر فرکان کو فون کر سکوں لیکن میرے کمرے سے فون غائب تھا باہر نکل کر میں نے پورے گھر میں فون تلاش کرنی کوشش کی لیکن کہیں بھی کوئی فون نظر نہیں آیا باہر نکلنے والے دربازے بند تھے اور ان کے آگے بندوق اٹھائے گارٹ کھڑے تھے جو باہر نکلنے کی اجازت نہیں دے رہے تھے میں مکمل طور پر پنجے میں جھگڑی جا چکی تھی فرکان سے رابطے کا کوئی ذریعہ نظر نہیں آ رہا تھا رات کے جب وہ محفل ختم ہوئی تو مجھے معلوم ہوا کہ وہ خاتون اس ساری کوٹھی کی مالکن ہے مجھے اس کے سامنے پیش کیا گیا اس نے مجھے کہا کہ تمہیں معلوم تو ہو گیا ہوگا کہ یہ کونسی جگہ ہے اور تم اپنے طور پر فرکان سے رابطے کی کوشش بھی کر چکی ہو لیکن میں تمہیں ایک بات واضح الفاظ میں بتا دوں کہ فرکان کو معلوم تھا کہ میں کون ہوں اس نے تمہاری باقاعدہ قیمت وصول کی ہے اس لیے جو کچھ یہاں ہوتا ہے تم اس کا حصہ بن جاؤ تمہیں ناچ گانا بھی سکھا دیا جائے گا میں نے کہا کہ میں یہ نہیں کروں گی میں شادی شدہ ہوں میں واپس اپنے گھر جاؤں گی لیکن میری ایک نہ سنی گئی اور مجھے زبردستی ناچنے کی تربیت دی جانے لگی کچھ لڑکیوں نے مل کر مکمل طور پر میرا ہلیا بدل دیا بہت زیادہ تو میں پہلے بھی سادہ نہیں رہتی تھی لیکن اب تو میں خود کو آئینے میں دیکھ کر پہچان نہیں پا رہی تھی میرے لمبے بالوں کو کاٹ کر ان کی عجیب سی شکل بنا دی گئی تھی ان کو رنگ دیا گیا تھا میرے جہرے پہ نہ جانے کیا کیا لگا دیا گیا تھا کہ میں خود کو پہچان نہیں پا رہی تھی ناچنے سے انکار کرتی تو بائی مجھے مارتی تھی ایسے میں میں اپنے شہر کو ہی یاد کرتی جو صرف نشا نہ ملنے پر مجھے مارتا تھا لیکن اس کی موجودگی میں کم از کم میری عزت کو کوئی خطرہ تو نہیں تھا فرکان سے پیار ضرور کیا تھا لیکن کبھی بھی اپنی عزت کا سعودہ نہیں کیا تھا اور وہی مجھے یہاں بٹھا گیا تھا مجھے یقین نہیں آ رہا تھا لیکن نہ ہی یہاں سے نکلنے کا کوئی اس راستہ سمجھ آ رہا تھا اگر حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ آدمی جو مجھے پہلے رات کمرے میں نظر آیا تھا اس کے بعد مجھے کبھی نظر نہیں آیا اب تو میں اس آدمی کے لاش اوری طور پر منتصر تھی اور اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ وہ آدمی اس رات پہلے بھی بہت دفعہ مجھے اپنے ارد گرد نظر آیا تھا جب بھی میں کہیں جاتی ہیں فرکان کے ساتھ جاتی تو مجھے وہ نظر آتا تھا اور مجھے محسوس ہوتا تھا جیسے وہ میری نگرانی کر رہا ہو اور اس دن اپنے کمرے میں دیکھ کر مجھے اس سے شردید حیرت ہوئی تھی کیونکہ اس کے بعد وہ مجھے کبھی نظر نہیں آ رہا تھا اور یہ بات بھی میرے لیے پریشانی کا باعث بن رہی تھی کیونکہ وہ ایک ایسا انسان تھا کیونکہ وہ ایک ایسا انسان تھا جو جانتا تھا کہ میں شادی شدہ ہوں اور کم از کم وہ میری مدد کر سکتا تھا میں نے اس جگہ سے بھاگنی کی بہت کوشش کی تھی لیکن میری کوشش بھی کارامت ثابت نہ ہوئی اور اس دوران میں میں ایک ماہر رکاسہ بن چکی تھی اور اب جب بھی میں محفلوں میں رکس کرتی لیکن وہ آدمی مجھے کسی محفل میں نظر نہیں آیا اور اتنی بری جگہ رہتے ہوئے بھی ابھی تک میری عزت محفوظ تھی کیونکہ میں نے اسی شرط پر رکس کرنا قبول کیا تھا لیکن میں یہ بھی جانتی تھی کہ یہ سب بھی وقتی ہے اس لیے میری بات مانی تھی تاکہ میں ان کو تنگ نہ کروں اور آرام سے رکس سیکھ جاؤں خوبصورت ہونا بھی کبھی کبھی آپ کے لیے بہت سے مسائل کھڑے کر دیتا ہے میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا فرکان نے پہلے میری خوبصورتی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے مجھے بیچ دیا اور اب میں دیکھ رہی تھی کہ ایک آدمی بہت دن ہو گئے ہر وقت مجھے اپنی نظر میں رکھتا ہے وہ ہر محفل میں موجود ہوتا ہے پہلے تو میں نے اس کی پروانہ کی لے گئے اور اس کو بائی کے آس فاز گھومتے دیکھا تو مجھے خطرے کا احساس ہوا مجھے معلوم تھا کہ بائی کو صرف پیسے سے پیار ہے اور اس شخص سے میرا سعودہ کر لے گی اور وہی ہوا ایک رات میں اپنے رکھ مکمل کر کے کمرے میں واپس آئی تو وہ شخص بھی میرے پیچھے پیچھے کمرے میں پہنچ گیا میں نے بولا تم میرے کمرے میں کیوں آئے ہو لیکن اس کی ایک یہ رٹ تھی کہ تمہاری قیمت دیکھ کر آیا ہوں شور کی آواز سننکہ بائی بھی آگئی اور جب میں نے بائی کو کہا کیا آپ کو میری شرط یاد نہیں ہے تو اس نے کہا کہ تم ایک توایف ہو وہی کام کرو میرے پاس تو عورت کوئی راستہ نہیں تھا لیکن میں نے بھی پھر اس کو زبردستی کمرے سے نکالنے کی کوشش کی اور اسی ہاتھا پائی میں کمرے کا دروازہ کھل گیا اور میں نے اس کو خود دھکا دے کر اپنے کمرے سے نکال دیا جب میں دروازہ بند کرنے کی کوشش کر رہی تھی تو میں نے اس شخص کو بہت تیزی سے اپنے کمرے کی طرف آتے دیکھا جس کو میں اپنے آس پاس ہمیشہ دیکھتی آئی تھی اور جس کا مجھے انتظار تھا اس نے مجھے دیکھا تو اپنے ساتھ موجود دوسرے وہ لوگوں کو اشارہ کیا اور انہوں نے میری دہلیس پر پڑے ہوئی شخص کو اٹھایا اور گھسیٹے ہوئے وہاں سے لے گئے اس کے ساتھ ہی وہ شخص زبردستی میرے کمرے میں داخل ہو گیا اور اس کے ساتھ اس نے مجھے بھی پکڑ کر گھسیٹ لیا کمرے میں داخل ہوتی اس نے کہا کہ جلدی سے اپنا سامان پیک کرو اور اپنا ہلیا ٹھیک کرو میں جس کی بات سمجھ نہیں آئی اس نے میں نے پوچھا جانا چاہتی ہو تو جلدی سے جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرو میں تو ہر صورت یہاں سے نکلنا چاہتی تھی اس نے جلدی سے میں نے مو دھو کر چادر اڑی اور نکل گئی اس دفعہ میں اجنبی پر بھروسہ کر رہی تھی لیکن نا جانے کیوں دل میں یہ بات ماننے کو تیاری نہیں تھی کہ مجھے وہ دھوکہ دے گا اس نے مجھے کھڑکی کے راستے سے باہر نکالا اور نا جانے کن کن راستوں سے ہوتا ہوا پچھلے دروازے سے باہر لے آیا جہاں ایک گاڑی کھڑی تھی میں خاموشی سے اس کے پیچھے چلتی ہوئی اس گاڑی میں بیٹھ گئی وہ گاڑی انچان رستوں سے چل پڑی جلدی گاڑی ایک خوبصورت سے گھر کے سامنے جا کے رکی اس شخص نے مجھے نیچے اترنے کا اشارہ کیا اور اس کے پیچھے پیچھے میں چلتی ہوئی اس گھر میں داخل ہو گئی جب وہ شخص جا کر بیٹھ گیا اور اس کے ساتھ ہی اس نے مجھے بھی بیٹھنے کا اشارہ کیا لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں اسے کیا پوچھوں کیونکہ اگر میں اسے یہ پوچھتی کہ وہ کون ہے تو سوال یہ اٹھتا تھا کہ جہاں میں اس کو جانتی ہی نہیں تو اس کے ساتھ اتنی دور کیوں آئی ہوں شاید وہ بھی میری مشکل سمجھ کیا تھا اس لئے اس نے کہا کہ اپنے دماغ پر زیادہ زور ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے تم بھی سوچ رہی ہوگی کہ میں کون ہوں جو تمہارے لیے ہمیشہ آس پاس رہتا ہوں تو جان لو کہ میں تمہارا بھائی ہوں مجھے تو اس کی بات سنکر عجیب سا چھٹکا لگا لیکن میں خاموشی سے اس کی باتیں سنتی رہی اس نے کہا مظاہر تمہیں میری بات چھوٹ لگ رہی ہوگی لیکن تم میری سگی بہن ہو اور ہماری ماں کبھی مری ہی نہیں تھی بلکہ اسے ایک سازش کے تحت گھر سے نکال دیا کیا تھا اور ہمارے باپ کو یہ کہہ دیا کہ ہماری ماں کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہے لیکن جب وہ گھر سے نکلی تو میں اس کے پیٹ میں تھا ہماری ماں لوگوں کے گھروں میں کام کرتی تھی اور جب میں پیدا ہوا تو وہ جن لوگوں کے گھر میں کام کر رہی تھی وہ لوگ بے اولاد تھے اس لیے انہوں نے مجھے گود لے لیا اور میری ماں کو بھی بہن بنا لیا میں جب کچھ بڑا ہوا اور یہ بات سمجھنے کے قابل ہوا تو ماں نے مجھے تمہارے بارے میں بتایا میں تمہیں ڈھونٹا ہوا جب تائی کے گھر پہنچا تو مجھے معلوم ہوا کہ تمہاری تو کسی نشعی انسان کے ساتھ شادی کروا دی گئی ہے اس لیے میں ہر جگہ تمہارا پیچھا کرتا رہا کیونکہ مجھے اس شخص پر بھی شک تھا اس رات میں تمہارے گھر گیا تو معلوم ہوا وہ تمہارے شاہر کو زخمی کر کے تمہیں ساتھ لے گیا ہے میں نے مختلف جگہوں پر تمہیں ڈھونڈا اور اس دن بھی میں تمہیں ڈھونٹا ہوا پہنچا تھا لیکن مجھے وہاں سے نکلنا پڑا کتنے مہینے میں کسی نہ کسی طرح اس بھائی کے اوپر اپنا اعتماد قائم کرنے میں کامیاب ہو گیا اس طرح مجھے اس کے سارے خفیہ راستے پتا چل گئے اور میں تمہیں وہاں سے نکالنے کے قابل ہما ہوں تمہیں وہاں سے نکلنے کے بعد پولیس نے وہاں ریٹ کی ہوگی جس سے سب گرفتار ہو گئے ہوں گے اتنے عرصے میں اپنے بھائی کو دیکھ کر مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں خوش ہوں یا اداس اس لیے کہ یہ وہ رشتے تھے جن کے بارے میں میں جانتی ہی نہیں تھی اور جلدی میرے بھائی نے مجھے ماں سے بھی ملوا دیا اس نے مجھے بتایا کہ میرے شہر کو سینٹر میں چھوڑ آیا ہے جہاں پر بڑی حد تک اس کا علاج ہو چکا ہے اور وہ نشہ چھوڑنے پر تیار ہو چکا ہے لیکن میں نے انکار کر دیا مجھے اس شخص کے ساتھ نہیں رہنا میرے اس فیصلے کا احترام کرتے ہوئے میری ماں اور بھائی نے اس شخص سے مجھے خلا دلوا دی فرکان کے خلاف میں نے پولیس میں بیان دیا اور فرکان کو بھی پولیس نے گرفتار کر لیا میں نے زندگی میں بہت غلطیاں کی تھی جن کے سسا مجھے مل گئی تھی لیکن اب میری زندگی آسان ہو گئی تھی تو دوستو یہ تھی میری آج کی کہانی امید ہے آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی کہانی اچھی لگے تو اسے لائک ضرور کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو فورن کر لیجئے ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر دے تاکہ آپ کو میری آئند آنے والی کہانی کا نوٹیفکیشن بروقت مل سکے اگلی کہانی تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت خدا پیمان